میرے آقا کریم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضرت سعید بن ربی کا بھائی بنائے سعید بن ربی امیر صحابی تھے خجوروں کے باغات تھے اپنے مہاجر بھائی عبد الرحمن کو لے کے گھر آئے اور کہا حضور نے تمہیں میرا بھائی بھانا ہے میرے پاس جتنے باغ ہیں آدھے تمہارے ہیں آدھے میرے ہیں یہاں بھی سبحان اللہ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے ہمارے ہاں تو سگے بھائیوں کو لوگ عصہ نہیں دے رہے ماں جائیوں کو وراست میں عصہ نہیں دے رہے ان کی کیا شان ہے میرے آقا کریم نے ان کے دلوں پہ نگاہ ڈال کے کیسا تسکیہ فرما دیا ہے کیسا ان کے دلوں کو پاکیزگی عطا کر دی ہے جناب سعید بن ربی انساری ہیں اب تو رامان بن او مہاجر ہیں سعید بن ربی اپنے مہاجر بھائی کو لے کے آئے اور کہا میرے جتنے باغ ہیں آج کے بعد آدھے تمہارے ہیں آدھے میری ہیں میرے گھر میں جتنا سونا ہے چاندی ہے جو کچھ میری ملکیت ہے آج کے بعد آدھے تمہاری آدھے میری ہیں اور پھر فرمایا میری دو بیوی ہیں جس کو کہتے ہو میں اطلاق دے دیتا ہوں عدد کے بعد تم مجھ سے نکاح کر لینا اب ذرا سنیں حضرت عبد الرحمان بن اوف کا جواب انہیں کھجوروں کے باغ مل رہے ہیں سونا چاندی مل رہے ہیں شادی کی آفر ہے حضرت عبد الرحمان بن اوف نے جواب کیا دی ہے انہوں نے فرمایا لا حاجہ تعلی فی زالکا لا حاجہ تعلی فی زالکا بارک اللہ لا کفی زوجہ تائیکا و مالکا یہ چوکشاں مجھے دے رہے ہیں مجھے اس میں سے کسی شیع کی ضرورت نہیں میں یہ دعا کرتا ہوں تمہاری بیویاں تمہارے نکاح میں سلامت رہے تمہارے مال میں اللہ برکت عطا کرے مجھے صرف بازار کا راستہ دکھا دو پیسے میں خود جا کے کمال ہوں لا حاجہ تعلی فی زالکا صحابی کا استغناہ دیکھیں اپنا کاروبار مکہ میں چھوڑا ہے اپنا مال مکہ میں چھوڑا ہے اور یہاں پردیس ہیں مال کی آفر ہے آدھا مال تمہارا آدھا میرا عبد الرحمان بن اوف کہتے ہیں نہیں لا حاجہ تعلی فی زالکا بارک اللہ لا کفی زوجہ تائیکا و مالکا مجھے صرف بزار کا راستہ دکھا دو جو کچھ تم مجھے دے رہے ہو اللہ اس میں برکت دے وہ تمہاری ملکیت میں رہے گا جب یہ بات پہنچی نا حضور کی بارکا میں کہ عبد الرحمان بن اوف نے کمال استغناہ کا اظہار کی ہے تو میری آقا کریم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے حضور نے دعا مانگی پروردگار آج کے بعد عبد الرحمان بن اوف جو سودہ بھی کرے اس کے سودے میں گھاٹا نہ ہو یا اللہ میرا صحابی اپنے انساری بھائی کے دیوے مال کو واپس کر کے تیری ذات پہ توقل کر کے خود بزار گیا ہے تجارت کرنے یا اللہ آج کے بعد عبد الرحمان بن اوف جو سودہ بھی کرے اس کے سودے میں نقصان نہ ہو جب اس دعا کا پتہ چلے ہیں حضرت عبد الرحمان بن اوف کو عبد الرحمان بن اوف کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا میں پتھر بھی اٹھاؤں گا کوئی نیچے سے سونا ہی نکلے گا تاریخ اٹھا کے دیکھیں احادیث پڑھ کے دیکھیں وہ مہاجر صحابی عبد الرحمان بن اوف پھر اللہ نے ان کو دولت کتنی عطا فرمائی جب وصال کا وقت قریب آیا آپ بیمار تھے تو آپ نے مسیحت فرمائی ایک ہزار گھوڑا خیرات کر دو پچاس ہزار دینار خیرات کر دو ایک گھوڑا اگر ایک لاکھ رپے کا ہو تو ہزار گھوڑے کتنے پیسوں کی ہوئے ہیں دس کروڑ کے جو بیمار ہوں تو کہیں دس کروڑ صدقہ کر دو ان کے پاس مال کتنا ہے اور جس دور میں ایک بکری ایک دینار میں مل جاتی ہے عبد الرحمان بن عوف فرما رہے ہیں پچاس ہزار دینار صدقہ کر دو جبکہ ایک بکری ایک دینار میں خریدی جا سکتی اے صحابی رسول عبد الرحمان بن عوف اتنا مال آپ کو کہاں سے ملا ہے کہتے ہیں تم نے حضور کی دعا پہ غور نہیں کیا اللہ کے رسول نے دعا فرمائی تھی پروردگار آج کے بعد میرا صحابی جو سودہ کرے اس کے سودے میں گھٹانا آپ میں سے کئی دکاندار بیٹھے ہوں گے تاجر بیٹھے ہوں گے میں ان کی خدمت میں ارز کروں گا اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں یا اللہ وہ دعا جو حضور نے حضرت عبد الرحمان بن عوف کے لیے کی تھی اس دعا کا صدقہ میرے سودے میں گھٹانا ہو جب حضور کا ذکر آ گیا حضور کی دعا کا ذکر آ گیا تو انشاءاللہ آپ کی تجارت میں بھی نفعی نفع ہو